ہلو گوڈیمننگ گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ لوگ بہت بڑیا ہوگے مجھے میں ہوگے تو آج ہم بنانے والے ہیں بینگن کا بھرتا تو یہاں پہ میں نے بینگن لیے ہیں اور یہ نا بہت ہی اچھے بینگن ہے تو پہلے سب سے پہلے میں ان کو بھونوں گی گیس پر تو بلکل سرل طریقہ بتائیں گے بنانے کا تو بینگن بھون لے رہی ہوں میں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پوری ریسی پیس کی سیر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کٹ لگا دیا کیونکہ میں نے دیکھا تھا بینگن یہ خراب جو نہیں ہے تو بینگن صحیح ہے بینگن دونوں میں سے ایک بھی نہیں خراب ہیں دونوں صحیح ہے تو میں ان کو گیس پر بھونوں گی بینگن لی ہے یعنی کی بینگن اچھے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں اتنا اچھے سے بھون گیا ہے بلکل ہی اور ادھر میں نے سامگری کیا کہتا ہے یار کی آپ لوگ کو بتاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہری مرچ لیتی دو ان کو باریک میں نے کات لیا ہے بلکل پیس میں یہاں پہ لیا ہے لیشن ادھرک پیاج اور یہاں پہ کچھ کھڑے مسالے ہیں تو کھڑے مسالے میں ہے دالچینی اور کالی مرچ اور لونگ اور یہ بڑی الائچی ہے مسالے والی الائچی وردے سے یہ وہی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم توڑ کے ڈالیں گے اور یہاں پہ ٹماٹر ہے جس کو میں نے چوپر سے چوک کر لیا ہے اور یہاں پہ ایک ٹماٹر بینگن رہ گیا تھا ہمارا بننے کے لیے تو اس کو ہم ہو جھ رہے ہیں اور یہ والا بینگن بہت اچھے سے بن گیا یہ دیکھیں بلکل ہی نرم ہو گیا ہے یعنی کی اب مجھے اسے چاکو سے دیکھنا ہے اس کو چھیل کے کہ اس میں کچھ کیڑا تو نہیں ہے اور تو بینگن ہمارا بلکل کلیر نکلا ہے یعنی کی خراب نہیں ہے اس میں اور میں نے ایک چیز اس کی ایسے کاٹ کے دیکھا ہے بلکل بارک بارک اور نا یہ بلکل صحیح ہے اب نا اس کی میں ڈنڈی نکال دوں گی بینگن کی اور اس کو بارک بارک کاٹ لیں گے یہ مطلب بارک بارک چاکو سے اس طریقے سے میں کر دیں گے اس کی ڈنڈی نکال دیں گے اگر کوئی کوئی نہ ڈنڈی رکھتا ہے لیکن ہم ڈنڈی نہیں رکھتے ہم ڈنڈی کو ہٹا گیتے ہیں تو یہ والا بھی بینگن تیار ہو گیا ہے دبا کے ایک دم دبنے لگایا ہے یعنی کی یہ بن گیا ہے اچھے سے اور اس طریقے سے اور مول لیتے ہیں اور ادھر میں نے گیس پر کڑائی رکھ دیا گیس پر اور اس میں ڈال دیا سرسو کا تیل ادھر بینگن تیار ہیں ایک دیکھیں کتنے اچھے بینگن نکال ہیں اور ادھر ساری سامگری تیار ہیں ہماری تو تیل گرم ہو جائے اور ڈال دوں گی پہلے میں ہین جیرہ پھر ڈالوں گی کھڑے مسالے اس کے بعد ڈالوں گی ادھر رکھ لیسن کا پیسٹ تو تیل گرم ہو چکا ہے اور میں ڈال دے رہی ہوں ہین جیرہ اور کھڑے مسالے ادھرس لیسن کا پیسٹ پھر ڈال دے رہی ہوں پھر ڈال دے رہی ہوں پھر ڈال دے رہی ہوں اور مہچی اٹھرکی پھر ڈال دے رہی ہوں کھڑے کی کھڑے کی مازون کھڑا پھر ڈال میں پھر ڈالگ سٹ ملچبا ہے کہ میں نے ڈالی ہے سماسر ان کو اپسے سے بھونیوں گی سو اپسے سے اور اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گی چھوڑا سا ہلی پاورا بلکل جھرا سا اور دنیا پاورا ان کو دھلے پاورا دے رہی ہے اور ساتھ میں ڈال دے رہی ہے نمک آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے ساتھ میں نمک ڈال دیا ہے کیونکہ میں بنا رہی ہوں بہنان کا ڈپسہ اور مرچ ان کو بھی اسے سے بھول رہی ہے اب بہنان پاورا دے رہی ہے مرنے ویدے ذریرہ میں نے خورا ہے جھے کہ میں سارے مصاری اچھی کے دونوں میں میں سو جائیں تو بینگن کا برتا ہمارا تیار ہے بن کے یہ دیکھئے کہ اچھا لگ رہا ہے یہ امی اس کو نہ ایک منٹ تک اسی طریقے سے اس کو لو فلم پہ پکائیں گے صرف ایک منٹ کے لئے اسی طریقے سے اور اس کو برابار اسی طریقے سے چلانا ہے اس سے بینگن کا برتا مینچے میں لگ جائے کڑائی میں موسیقی موسیقی